اسلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر احمد دوستو اکثر آپ سے ایک انٹریو میں ایچ وی سی ریلیٹیڈ کسٹن پوچھے جاتے ہیں تو یہ جو کسٹن ہے اس کے میں آپ کو انسور دوں گا صرف انسور نہیں دوں گا اس کو ایکسپلین بھی کروں گا جیسے آپ کے کانسپٹ کلیر ہوں جب تک آپ کا کانسپٹ کلیر نہیں ہوگا تو آپ کسی کو بھی پراپر انسور نہیں دے سکتے یا اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے اس ویڈیو میں میں آپ کو کوششنوں کے انسور ایکسپلینیشن کے ساتھ دوں گا جیسے آپ کا فیچر میں کانسرپ کلیر ہو کہیں بھی آپ انٹریو میں یہ سوال پوچھا جاتا ہے یا ایسے ہی ڈسکریشن میں آپ سے کوئی معلومات لیتا ہے تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو یہ سوال ایسا ہے کیونکہ مجھ سے بھی ایک انٹریو میں پوچھا گیا تھا ائر چینج کیا ہوتی ہے ائر کنڈیشننگ میں یا وینٹیلیشن میں ہم ائر چینج یوز کرتے ہیں اور اس کے حساب سے کلکولیشن کرتے ہیں تو یہ ائر چینج کیا ہوتی ہے اس کو سمجھتے ہیں تو یہاں پر ائر چینج کے بارے میں سمجھیں گے ائر چینج ہوتی کیا ہے ویسے کوئی بھی روم ہوتا ہے یا کوئی کمرہ ہے یا کوئی بھی پلیس ہے جگہ ہے تو اس میں ائر جو چینج ہوتی ہے ائر جو کمرے کے اندر جو ہوتی ہے وہ ریپلیس ہوتی ہے وہ کس طرح سے ریپلیس ہوتی ہے تو کیونکہ ہم اس کمرے کے اندر فریش ایر انٹر کرتے ہیں اور پھر وہ اگزاست ہو کر نکلتی ہے تو پھر ایر جو کمرے کے وہ ریپلیس ہو جاتی ہے تو اس جو ایر چینج ہماری ہو رہی ہے یا ایر ریپلیس ہو رہی ہے اس کمرے کے اندر وہ ٹائم نوٹ کیا جاتا ہے اس ٹائم میں ایر چینج ہو رہی ہے تو ایر چینج بسیکلی ہم ایر چینج لکھتے ہیں ایر چینج پر آور ایک گھنٹے میں کتنی دفعہ ایر چینج ہو رہی ہے یا ریپلیس ہو رہی ہے تو اس کو ہم ایر چینج بولتے ہیں تو یہ ایر چینج کا یہ فارمولا ہے اگر آپ کو اس فارمولا کی مدد سے ایر چینج معلوم کرنا ہے تو آپ کو اگر معلوم ہے سی ایف ایم روم میں کتنے آپ کو فلو دینا ہے سی ایف ایم دینا ہے تو اس کو سکسٹی سے ملٹیپلائے کریں گے روم کا والم آپ نکالیں گے تو وہ والم روم کا لیندھ ویٹھ اور ہائٹ ہوگی تو وہ والم آپ نکال کے اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو ائر چینج آپ کو پتا چل جائے گی کتنی روم میں ائر چینج ہو رہی ہے اگر آپ کسی بھی ٹیبل کی مدد سے ائر چینج لے رہے ہیں مختلف ٹیبل ہوتے ہیں اس میں جنرل پبلک ایریا کا فورس ائر چینج ہوتا ہے اور مختلف ایریا کے ٹوائلٹ کے کمرشل ایریا جہاں لیبارٹیز ہیں تو ان کے مختلف ہوتے ہیں آپ ٹیبل کی مدد سے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اگر اس ٹیبل کی مدد سے آپ ائر چینج دیکھ رہے ہیں تو اگر پھر آپ کو والم بھی نکال لیں گے کسی بھی روم کا تو اس کا والم کتنا ہے اس کو آپ اس میں ملٹیپلائے کر کے اور ڈیوائیڈ سکسٹی سے کریں گے تو آپ کو سی ایف ایم روم کا بھی پتا چل جائے گا تو اس میں سی ایف ایم کتنا ہے اگر آپ سے کوئی بھی پوچھے تھا ائر چینج ریٹ کیا ہے تو ائر چینج بسیکلی میئر میں کتنی دفعہ ائر کسی بھی روم میں یا ہاؤس میں ریپلیس ہو رہی ہے ایک گھنٹے کے اندر تو اس کو ہم ائر چینج ریٹ بولتے ہیں اکثر یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے انٹریو میں کہ جو مین ڈکٹ ہیں یا برانچ ڈکٹ ہیں یا ڈراؤن ڈکٹ ہیں ان کی ویلاسٹی کی لیمٹ کیا ہوتی ہے کون سی ویلاسٹی پہ آپ کو ڈکٹ ڈیزائن کرنی چاہیے جو ڈکٹوں کی ویلاسٹی لیمٹ ہوتی ہے وہ ہزار سے پندرہ سو فیٹ پر منٹ جو ہے مین ڈکٹ کی لیتے ہیں اور ویلاسٹی لیمٹ سار سو سے ہزار فیٹ پر منٹ برانچز کی ہم لیتے ہیں اور ویلاسٹی لیمٹ جو ہے چار سو سے چھ سو فیٹ پر منٹ راؤن ڈکٹ کی لیتے ہیں تو یہ ریکمینڈیٹ ویلاسٹی دیں مگر کمفرٹ سسٹم کے لیے اس کے علاوہ آپ کو اگر ویلاسٹی معلوم کرنی ہے تو دیکھیں یہاں پر ٹائپس آف ڈکٹ بھی لکھے ہوئے مین ڈکٹے برانچ ڈکٹے اور راؤن ڈکٹے تو یہ کمفرٹ ویلاسٹی جو میں نے یہاں پر اوپر بتائی وہ لکھی ہوئی ہزار سے پندرہ سو سار سو سہزار اور چار سو سے چھ سو راؤن ڈکٹے اگر آپ انڈسٹیل پرپس کے لیے یہ ڈکٹیں ڈیزائن کرنے جا رہے تو اس میں ویلاسٹی لیمٹ مین ڈکٹ کی پندرہ سو سے چوبی سو ہوتی ہے اور برانچز کی ہزار سے سولہ سو ہوتی ہے اور راؤن ڈکٹ کی چھ سو سے آٹھ سو ہوتی ہے اگر ہائی سپیڈ آپ سسٹم ڈیزائن کرنا جا رہے ہیں تو اس کے لیے دو ہزار سے تین ہزار چھ سو فیٹ پر منٹ ہوتی ہے ویلاسٹی اور یہ بارہ سو سے چوبی سو مین برانچ کی ہوتی ہے اور راؤن ڈکٹ کی آٹھ سو سے ہزار ہوتی ہے مگر ڈکٹوں کی کلاسفیکشن تین کیٹگریز میں کی جاتی ہے وہ تین کیٹگریز کون سی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے low velocity system low velocity system اسے بولتے ہیں جس کی velocity جو ہے دو ہزار فیٹ پر منٹ سے کم ہو تو اس کو ہم low velocity system بولیں گے اور medium velocity system اسے بولا جاتا ہے جس کی velocity دو ہزار سے پچیس سو فیٹ پر منٹ ہو تو اس کو ہم میڈیم ویلاسٹی بولیں گے اور ہائی ویلاسٹی سسٹم اسے بولا جاتا ہے جس کی ویلاسٹی ڈائی ازار فیٹ پر منٹ سے زیادہ ہو تو یہ مختلف ویلاسٹیز ہیں اگر کمفرٹ زون کے لیے آپ کو ڈیزائن کرنی ہے تو یہ عید کریں گے انڈسٹیل کے لیے یہ یا ہائی سپیڈ کے لیے یہ تو یہ مختلف آپ ڈیزائن پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو کونسی ویلاسٹی لی جاتی ہے مگر آپ کو کوئی بھی کوششن پوچھیں تو مین ڈکٹ بران ڈکٹ اور راؤن ڈکٹ کی ویلاسٹیز کیا ہوتی ہے تو آپ کو یہ آلی کمفرٹ زون آلی ویلاسٹی یا کمفرٹ سسٹم آلی ویلاسٹی آپ کو یاد کرنی چاہیے تو آپ ان کو جواب دے سکتے ہیں دوستو یہ بھی ایک کامنلی سوال پوچھا جاتا ہے انٹرو میں کہ لو ویلاسٹی ڈکٹ ڈیزائن کا کونسا میتھڈ ہوتا ہے اور اس لو ویلاسٹی ڈکٹ ڈیزائننگ سے کونسے ایڈوانٹیجز ہیں اور کونسے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وہ ایکسپلین کریں ویلاسٹی ریڈکشن میتھڈ جو ہوتا ہے وہ لو ویلاسٹی میتھڈ کے لاتا ہے تو اس میں ویلاسٹی ہم لو لیتے ہیں تو ہم لو ویلاسٹی پر ڈکٹ ڈیزائن کرتے ہیں تو اس میں ہمیں فائدہ کیا ہوتے ہیں ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے تو ڈکٹ کا ساؤنڈ ریڈیوس ہوتا ہے اور وائپریشن میں بھی اس میں کم ہوتی ہے فریکشن لاسز بھی کم ہوتے ہیں اور فین کی پاور کنزپشن بھی کم ہوتی ہے اور ائر لیکیج بھی کم ہوتی ہے کیونکہ لو ویلاسٹی لیتے ہیں دیکھیں یہاں پر یہ ڈکٹ ہے اس کی سائز کم ہے اور یہ ڈکٹ ہے اس کی سائز بڑھی ہے تو لو ویلاسٹی لیں گے تو اس میں لو ویلاسٹی کے لیے آپ کی ڈکٹ سائز زیادہ ہو گئی اور انرجی بھی کم ہوگی مگر یہ ڈکٹ سائز چھوٹی ہے تو اس میں ہائی ویلاسٹی ہوگی تو ہائی ویلاسٹی کے مختلف نقصان آتے ہیں تو ہائی ویلاسٹی ہم لیتے ہیں تو اس میں کون سے نقصان ہے وہ میں آپ کو آگے بتا ہوتا ہوں مگر یہ لو ویلاسٹی ایک سیمپل میتھڈ ہے جو ڈکٹ ڈیزائننگ کے لیے یوز ہوتا ہے اگر آپ یہ ویلاسٹی ریڈکشن میتھڈ یوز کریں جسے ہم لو ویلاسٹی میتھڈ بھی بولتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایکسپریئنس ہونا چاہیے کیونکہ لو ویلاسٹی یوز کریں گے تو اس کے لیے مین ڈکٹ برانچ کی راؤنڈ کی مختلف کی مختلف ویلاسٹی آپ ایکسپریئنس پہ صحیح رکھ سکتے ہیں اگر آپ نے ویلاسٹی صحیح نہیں رکھی اگر غلط ویلاسٹی رکھی اس سے نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی ڈکٹ جو ہے تو وہ بڑی لگے گی اگر آپ ویلاسٹی کم رکھیں گے تو وہ ڈکٹ کی سائز بہت چھوٹی ہو جائے گی اگر چھوٹی ہوگی تو اس میں پریشر ڈاپ بھی زیادہ ہو جائے گا اور فین بھی آپ کو بڑا چاہیے ہوگا اور پرچیزنگ کاس یا رننگ کاس بھی آپ کی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس انصاف سے ساری چیزیں دیکھ کر گوٹ سسٹم ڈیزائن کیا جاتا ہے تو ویلاسٹی اگر لو ویلاسٹی ڈکٹ ڈیزائن کسے بولتے ہیں تو ویلاسٹی ڈیزائن میتھڈ کو لو ویلاسٹی ڈیزائن میتھڈ بولتے ہیں جیسا کہ آج کل ہائی رائز بیلڈنگ ڈیزائن ہو رہی ہیں یا بن رہی ہیں ہائی رائز بیلڈنگ میں جو وارٹیکل پائپ انسٹال ہوتے ہیں تو اس میں ایکسپینشن بھی ہوتی ہے کیونکہ ٹیمپریچر ڈیفرنس کی وجہ سے تو یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جو ایکسپینشن ہے چل وارٹر کے پائپ میں ہو رہی ہے یا کسی اور پائپ میں ہو رہی ہے تو اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جاتا ہے تو اس کے لیے کونسی انسٹالیشن پوائنٹ آبیو سے یا ڈیزائن پوائنٹ آبیو سے کونسی چیز پروائیڈ کی جاتی ہے جو ایکسپینشن پائپ کی کنٹرول کی جائے دوستو اگر کوئی بھی بیلڈنگ میں آپ کے وارٹیکل پائپ لگے ہوئے اور وارٹیکل پائپ میں جو ایکسپینشن ہوتی ہے ٹیمپریچر کی وجہ سے جیسے ہم مختلف کاربان سٹیل کے پائپ یوز کرتے ہیں یا بلیک سٹیل جیسے بہتے ہیں وہ بھی پائپ یوز کرتے ہیں تو اس میں کنٹریکشن یا ایکسپینشن ریڈ جو ہے پوائنٹ ایٹ انچ ہوتا ہے تو پوائنٹ ایٹ انچ کو ملی میٹر میں بولیں گے تب بیس ملی میٹر ہوتا ہے وہ کتنے فیٹ میں ہوتا ہے ہنڈیٹ فیٹ کی آپ کی لیندھ ہے پائپ کی تو اس میں یہ پوائنٹ ایٹ یا ٹوانٹی ایم ایم کی ایکسپینشن ہوتی ہے جو پائپ وہ ایکسپانڈ ہوتا ہے تو ہنڈیٹ فیٹ کی لیندھ میں یا میٹر میں بولیں گے تو وہ تھارٹی پوائنٹ فائی بیٹر آ جائے گا اور اس میں اگر تیمپریچر ہنڈیٹ ڈگری فارنائیڈ ہو یا تھارٹی سیون پوائنٹ ایٹ ڈگری ہو اس کا مطلب ہے وہ ایمبین ٹیمپریچر ہو اس بیسس پہ یہ ہنڈیٹ فیٹ کے پائپ ہے تو اس میں پوائنٹ ایٹ انچ یا بیس ایم ایم کی ایکسپینشن ہوتی ہے جو پائپ کی گروتھ ہے اگر آپ کوئی بھی ہائی رائز بلڈنگ ہے جو بڑی بلڈنگ آپ کی بڑی ہوئی ہے تو اس میں جو ایکسپینشن جو ایکسپینس پہ نکالی کہی ہے تو وہ پانچ انچ یا ایکسو پچیس ایم ایم تک ہوتی ہے کوئی بھی آپ بڑی بلڈنگ کوئی بھی اس میں پائپ لگا رہے تو اس میں کم سے کم بھی پانچ ہنٹ کی ایکسپنشن ہوتی ہے تو اس ایکسپنشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم کون سے سسپنشن ڈیوائس لگاتے یا سپورٹنگ لگاتے یا کیا چیزیں لگاتے اس میں ہم فلیکزیبل کپلنگ یا ایکسپنشن جوائن لگاتے ہیں وہ اس طرح کے پائپ کے بیچ میں لگتے ہیں فلیکزیبل کپلنگ یا ایکسپنشن جوائن جیسے یہ ایک سپورٹ دیکھیں یہ بیچ آلی تو اس میں یہ بیچ میں مختلف فلوروں پہ یہ فلیکزیبل کپلنگ یا ایکسپینشن جوائن لگے ہوں اس کے علاوہ ہم اسپرنگ سپورٹیٹ آئیسولیٹر لگاتے ہیں جیسے یہ دوسری یہ ہماری پائپ رائزر اس میں دیکھیں یہ سپورٹ کے ساتھ یہ اسپرنگ سپورٹیٹ آئیسولیٹر لگے ہوں ہیں جیسے یہاں بھی دیکھیں یہ ورٹیکل رائزر ہے سٹینٹ پائپ ہے یا ورٹیکل پائپ ہے اس کے ساتھ یہ سپورٹ کے ساتھ سپرنگ آئیسولیٹر لگا ہوا ہے اور اس کے علاوہ ایکسپینشن لوپ بھی لگاتے ہیں جیسے یہ ورٹیکل پائپ ہے اس میں ایکسپینشن یہ لوپ لگاتے ہیں مگر ہماری یہاں پر جو بات ہو رہی ہے تو وہ ہائی رائز بلڈنگ میں چل وارٹر پائپ کی بات ہو رہی ہے تو چل وائٹر پائپ میں ایکسپنشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کنٹریکشن ہوتی ہے یا ایکسپنشن ہوتی ہے اس کو ایبزار کرنے کے لیے یا جذب کرنے کے لیے دو قسم کے لگاتے ہیں ایک تا یہ جو فلیکزیبل پائپ کنیکٹر جیسے ہم ایکسپنشن جوائنڈ یا فلیکزیبل کپلنگ بولتے ہیں یہ بھی لگتا ہے اور دوسرے سپرنگ کے آئیسولیٹر جو سپورٹ میں لگتے ہیں وہ بھی لگتے ہیں تو یہ ورٹیکل اور ہاریزنڈل دونوں پائپ میں لگتے ہیں جیسے جو بھی ایکسپنشن ہو رہی ہے یا کنٹریکشن ہو رہی ہے یا کوئی بھی ڈیفلیکشن پائپ میں ہو رہی ہے تو اس کو کنٹرول کر سکے اور پائپ بھی ڈیمیج نہیں ہو اور بلنگ کو اور ہمارے جو پائپ نیٹورک ہے اس کو بھی کوئی نقصان نہیں ہو باقی اس طرح کے جو یہ لوب ٹائپ کے ایکسپنشن لگاتے ہیں وہ خاص کر کے یہ اسٹیم پائپ میں لگتے ہیں جس کا ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے اور اس میں ایکسپنشن یا کنٹریکشن زیادہ ہوتی ہے یہ زیادہ تر ہاریزنڈل پائپ میں لگایا جاتا ہے کہیں کہیں ورٹیکل میں بھی لگایا جاتا ہے اور سینٹر ائر کنڈیشننگ کا یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ اوپن چل وارٹر سسٹم اور کلوز چل وارٹر سسٹم یہ کیا ہوتا ہے اور اوپن اور کلوز چل وارٹر میں کیا ڈیفرنس ہے دوستو اوپن چل وارٹر سسٹم کہیں بھی یوز نہیں ہوتا کیونکہ میں نے اپنا ایکسپریئنس بھی میں نے بھی کہیں دیکھا بھی نہیں اور اپنے سینئر سے بھی کافی مشورہ کیا یا معلوم کیا کوئی بھی اوپن چل وارٹر سسٹم یوز نہیں ہوتا اگر اوپن چل وارٹر سسٹم یوز ہوگا تو اس کے ساتھ ایمبینٹ ائر ٹیمپریچر بھی مکس ہو جاتا ہے اور پھر ہم ٹیمپریچر کو کنٹرول نہیں کر سکتے چل وارٹر کا ویسے ٹیمپریچر زیادہ تر آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بارہ یا تیرہ ڈگری سیلسیس لے کر یا پانچ چھ ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے تو ایمبینٹ ٹیمپریچر یہاں پر ہوتا بھی نہیں ہے اور وہ زیادہ پھر ٹیمپریچر ایمبینٹ کا ہوتا ہے تو پھر یہ ٹیمپریچر وارٹر کا انکریز ہو جائے گا شاید کولڈ ایریا میں یوز ہو جاں تھنڈے ایریا میں شاید یوز ہوتا ہو مگر میرا بھی ایکسپریئنس رہا ہے تو کوئی بھی چل وارٹر کا سسٹم یا چل وارٹر کا پائپنگ نیٹورک یوز نہیں ہوتا اور دیکھیں آپ یہ جیسے ایر کول چلہ رہے یا ایچو اے اس میں بھی پائپنگ کیا آپ لوپ دیکھیں گے چل وارٹر کا جو پمپ کے ذریعے سے ایچو کے کوائل میں سرکولیٹ ہو رہا ہے تو یہ کلوز چل وارٹر کا لوپ ہے تو ہمیشہ کلوز چل وارٹر کا لوپ سسٹم یوز ہوتا ہے اسی طرح دوسرا دیکھیں یہ چلر ہے اور ایر ہنڈنگ یونٹ اس کے ساتھ کننیکٹ ہے یہ چل وارٹر کا لوپ ہے یہ بھی کلوز ہے اور یہ چلر ہے کولنگ ٹاور ہے اس کے ساتھ جو یہ کولنگ وارٹر کا لوپ ہے یہ اوپن لوپ ہے کیونکہ چلر کے کنڈیسر سے ہو کر جو کولنگ ٹاور میں ہوتا ہے پھر یہ پائپ آپس میں ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں اور یہاں سے پانی شاور ہوتا ہے نیچے گرتا ہے پھر یہ سم سے پانی لیتا ہے تو یہ کنڈینسر کا جو کولنگ وارٹر ہوتا ہے یہ اوپن لوپ کا کلاتا ہے اور چل وارٹر کا یہ کلوز لوپ کا سرکٹ کلاتا ہے تو ہم سمپل وارڈوں میں اگر یوں بولیں تو جو بھی پانی ہے وہ کمپلیٹلی کلوز ہو پائپ کے اندر جیسے یہ پائپ کے اندر جو پانی ہے کمپلیٹلی کلوز ہے اس کے ساتھ اوپن ایٹماسفیر ائر ٹیچ نہیں ہو رہی یا اس کے ساتھ مکس نہیں ہو رہا ٹیمپریچر کیونکہ پائپ کے اندر کوئی بھی ائر پانی کے ساتھ مکس نہیں ہو رہی تو اس کو ہم کلوز لوپ وارٹر سسٹم بولتے ہیں اگر یہ جیسے پانی ہے کولنگ ٹاور میں جا رہا ہے یہ پانی نکل کے کولنگ ٹاور سے شاور ہو رہا ہے اور ایٹماسفیر ائر پانی کے ساتھ مکس ہو گئی اور پھر یہ پانی واپس آ رہا ہے اور اس کو ہم اوپن لوپ سرکٹ بولیں گے اور باقی یہ چل وارٹر کو ہم کلوز لوپ سرکٹ بولیں گے اگر آپ ڈیزائن انجنئر ہیں تو آپ سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ یو ویلو کیا ہوتا ہے ڈیزائننگ میں اگر ہیٹ لوڈ کلکولیشن کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ یو ویلو کو کس طرح سے ڈرائیو کر سکتے ہیں یا اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے سمپل آپ یوں سمجھیں کسی بھی وال سے ایک طرف سے دوسری طرف ہیٹ ٹرانسفر ہو رہی ہے تو اس ٹرانسفر کو رکنے کی ریزسٹنس ہو رہی ہے تو وہ ریزسٹنس کو مئیر کرنے کے لیے ہم یو ویلو کا یوز کرتے ہیں تو اس میں سے کتنی ہی ٹرانسفر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے دروازے میں سے ونڈو میں سے وال میں سے روف میں سے تو یہ یو ویلو ہمیں ویلو لینا ہوتا ہے ہم ائر کنڈیشننگ میں ڈیزائننگ کرتے ہیں تو یہ چار ڈیفنیشن سمپل لفظوں میں لکھی ہوئی ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی آپ یاد کریں تو بلنگ کے جو بھی ایلیمنٹ پارٹ ہے اس میں ریزسٹنس جو بھی مٹیرل یوز ہوں گے وہ کتنی ریزسٹنس ہے تو وہ یو ویلو کی مطلب سے ہم معلوم کر سکتے ہیں یا ٹرانسفر ہیٹ اور یہ کسی بھی اسٹرکچر میں اس کو ڈیوائیڈ کریں گے ٹیمپریجر ڈیفرنس کے ساتھ جو اسٹرکچر کے ساتھ ہو رہا ہے یا وہ تھرمل ریزسٹنس ہے ہیٹ ٹرانسفر کی ریزسٹنس ہے تو یہ ڈیفنیشن لکھی ہوئی آپ سمپل اس طرح سے یاد کر لیں اگر اس سے بھی آپ دیکھ لیں یہ کوئی بھی ایک گلاس ہے سنگل پینل گلاس ہے اور اس میں سے یہ ہیٹ ٹرانسفر ہو رہی ہے تو اس کا ویلو کیا ہے 5.2 ہے اور انسولیٹر گلاس ہے اس میں ہیٹ ٹرانسفر کتنی ہو رہی ہے 2.7 ہے اور کوٹیٹ انسولیٹڈ گلاس ہے اس میں ہیٹ ٹرانسفر کتنی ہے 1.2 ہے اور 3 پینل ہائلی انسولیٹڈ گلاس ہے اس میں ہیٹ ٹرانسفر کتنی ہو رہی ہے پوائنٹ ایٹ ہے تو مختلف مٹیرل میں مختلف ہیٹ ٹرانسفر ہوتی ہے جتنی ہیٹ ٹرانسفر کم ہوگی وہ زیادہ اچھا انسولیٹر کہلائے گا تو اس میں انرجی ہماری لاس کم سے کم ہوگی اور اس کو ڈرائیو کس طرح سے کریں گے دیکھیں یو ویلیو آپ کو نکالنا ہے تو اس کو ون ڈیوائیڈ بائی آر کریں یا ون ڈیوائیڈ بائی سم آف آر ویلیو کیونکہ اگر گلاس ہے اس کا آر ویلیو چینج ہوگا دیوار ہے اس کا آر ویلیو چینج ہوگا اور چھتے اس کا آر ویلیو چینج ہوگا تو اگر کوئی بھی ایک وال کے ذریعے یا ایک گلاس کے ذریعے کرنا ہے تو ون ڈیوائیڈ بائی آر آجائے گا یا مختلف ہیں تو وہ سم کریں گے آر کا تو اس کو یوں کر کے لکھتا ہوں یوں ویلیو جو ہے جو بلڈنگ کے ایلیمنٹ ہے ون ڈیوائیڈ بائی آر پلس آر پلس آر جو بھی ریزسٹنس ہوگی گلاس کیے ونڈو کیے دور کیے یا روف کیے یا کسی بھی وال کیے تو اس فارمولے کی مدد سے آپ کو یو ویلیو فائنڈ کر سکتے ہیں دوستو سنٹر ائر کنڈیشننگ سسٹم میں ایک یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ وات از پرائمری اور سیکنڈری چل واتر سسٹم کیونکہ اکثر بلڈنگوں میں یہ پرائمری سیکنڈری چل واتر سسٹم لگا ہوتا ہے تو اس کو پرائمری اور سیکنڈری چل واتر سسٹم کیوں بولتے ہیں دوستو پرائمری اور سیکنڈری چل واتر سسٹم کو آپ کو سمجھنے کے لیے سمپل لفظوں میں یہ بولیں کہ دو ہائیڈرالک لوپ ہوتے ہیں چل واتر میں جو کنیکٹ ہوتے ہیں ڈی کپلر کی مدد سے جیسے ہم اس کو سمپلی کنٹرول کر سکیں یا سسٹم کو آسانی سے کنٹرول کر سکیں تو اس میں کانسٹنٹ فلو جو چلر کے طرف سے ہوتا ہے جیسے اس میں چلر کی جو پرفارمس سے وہ اچھی یا بہتر ہو اور جیسے ہمارے چھوٹے پمپ کی موٹر کی سائز ہو اور پائپ اور ایکسیسریز وہ بھی کم لگیں اگر ہم پرائمری اور سیکنڈری چل واتر کی جگہ پہ پرائمری لوپ چل واتر سسٹم یوز کریں تو وہ ایک ہی لوپ ہوگا اس میں ہمارے پمپ بھی زیادہ آ جائیں گے اور ہماری کنٹرولنگ بھی مشکل ہوتی ہے اور پمپ کی سائز یا پمپ پائپ کی اور ایکسیسریز بھی وہ بڑی لگ سکتی ہیں اب پرائمری اور سیکنڈری جو ہے چل واتر سسٹم کیا ہوتا ہے پرائمری اور سیکنڈری میں بھی دو ٹائپ آ جاتے ہیں کانسٹنٹ پرائمری اور کانسٹنٹ سیکنڈری لوپ اور کانسٹنٹ پرائمری اور ویریابل سیکنڈری لوپ یہاں دیکھیں ڈائیگرام میں دیکھیں یہ تین چلر لگے ہوئے اور یہ تین ایئر ہنڈلنگ یونٹ لگے ہوئے اور پرائمری یہ لوپ کلاتا ہے اور یہ سیکنڈری لوپ کلاتا ہے تو یہ کانسٹنٹ پرائمری اور کانسٹنٹ سیکنڈری لوپ کلائے گا اور یہاں پر دیکھیں تین چلر لگے ہوئے اس کے ساتھ پمپ ہے اور یہ تین ایچو لگے ہوئے اس کے ساتھ بھی پمپ لگے ہوئے مگر یہ پمپ جو ہے ویریابل وی ایو ڈی ڈائیب ہے ویریابل فریقونسی ڈائیب سپیڈ ڈرائب کے پمپ ہیں تو یہ جو دو لپ ہیں آپس میں یہ آلی لائن جو ہے اور یہ آلی لائن اس کو ہم ڈی کپلر بولتے ہیں اس کے ساتھ یہ کنیکٹ ہوتی ہے دیکھیں اگر ہم ایک ہی پمپ لگائیں گے اور یہ جیسے تین چلا رہے ہیں تو تین اپنے پمپ لگائیں یہ پمپ نہیں لگائیں گے تو اس سے کیا ہوگا تو ہمارے پائپوں کی سائزیں بھی بڑی ہو جائیں گی اور ہماری ایکسیسریز بھی زیادہ لگیں گی اور یہ جو موٹر ہم لگائیں گے یا پمپ لگائیں گے اس کی کیپسٹی بھی بڑی ہو جاتی ہے اور اس کی کنٹرولنگ بھی بنسبت اگر سنگل پرائمری لوپ ہم لگائیں گے تو اس سے اس کی کنٹرولنگ آسان ہوتی ہے اس وجہ سے ہم اس کو پرائمری چلوارٹر اور سیکنڈری چلوارٹر سسٹم کہتے ہیں یا یوز ہوتا ہے دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ پارٹ فائی میں کچھ ایچ وی ایسی کے کوششنوں کے مزید انسور میں آپ کو ایکسپلین کروں گا جو اکثر ایچ وی ایسی کے انٹرو میں پوچھے جاتے ہیں اس کے ساتھ تنویر احمد کو اجازت دیجئے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ